ہمارا وہ طبقہ ہے جو لبرل اور سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لبرل ہیں سیکولر ہیں ان کو تو ظاہر اسلام کی بات سے بھی چڑھ ہے اسلام کی دعوت سے بھی چڑھ ہے اور ہمارے ہاں لبرل اور سیکولر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیسی لبرل ہیں اوریجنل لبرل نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لبرلزم کے اندر شدت پسند ہے وہ فنڈیمنٹلزم کی بات کرتے ہیں شدت پسندی کی بات کرتے ہیں لیکن جس طرح کی شدت پسندی وہ لبرلزم میں دکھا رہے ہوتے ہیں سیکولرزم میں دکھا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی اسلام بیزاری ان کے جملوں سے ہیں ان کے بیانات سے ان کی ویڈیوز ان کی پوستوں سے جھلک رہی ہوتی ہے تو الامان الحفیظ تو ایک تو ان کی دم پہ پاؤں آیا ڈاکٹر زاکر نایق صاحب کے آنے سے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ترہ ترہ کی ان کی ایک ایک جملے کو پکڑ کے اس کو جناب ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا خواجہ سرا کے بارے میں کوئی سوال کیا تو خواجہ سرا کو انہوں نے کہا اچھا آپ چھکے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے چھکا کہا یہ تو انہوں نے بے حرمتی کی بہت زیادہ بہترامی کی اسی طرح اگر وہاں انہوں نے ایک جگہ گئے وہاں بچیوں کو شیلد دینی تھی انہوں نے شیلد نہیں دی کہ بھئی میں بچیوں کو شیلد نہیں دینا چاہتا وہ وہاں سے اتر کے آگئے یا خاتون انکر نے سوال کیا کہ بھئی خواتین کا میڈیا پہ آنا کیسہ ہے تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ بھئی خواتین کا میڈیا پہ آنا اور باقاعدہ اس طرح کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں کو ایڈریس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس پر دو طرح کے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں ایک تو وہ لبرل طبقہ ہے سیکولر طبقہ ہے جو کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کی بھئی ایک تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہندوستان کے انڈیا سے ہیں ان کی زبان ان کی لینگویج ساری چیزیں مختلف ہیں ممکن ہے ایک لفظ آپ کی نظر میں آپ کی زبان میں وہ غیر محذف سمجھا جاتا ہو لیکن وہ جس بیک گراؤنڈ سے آیا ان کی زبان میں وہ محذف سمجھا جاتا ہو ظاہر ہے کہ کلچر کے بدلنے سے ثقافت اور ملک کے بدلنے سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں آپ جب کسی کو جج کرتے ہیں اس کی ثقافت اس کے کلچر کے مطابق جج کرتے ہیں اب ایک لفظ ہے کہ اس کے لئے محذف اور کومن اور پارلیمانی لفظ ہے ہو سکتا اس کے کسی کے علم میں یہ نہ ہو کہ بھائی یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ اس زبان میں سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ جو ہمارے ہاں جملہ مشہور ہو گیا پروگرام تو بڑ گیا یہ جب مشہور ہوا تو جو پنجاب کے لوگ تھے پنجابی بولنے والے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہاں کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا مطلب اچھے لوگ یا اچھے موقع بس کو استعمال نہیں کیا جاتا لیکن جس طریقے سے استعمال ہونے لگا استعمال ہونے لگا تو اس کی جو انٹینسیٹی تھی یا اس کا وہ جو برا مفہوم تھا ہو سکتا ہے پنجاب میں ابھی بھی ہو لیکن عام طور سے اگر کوئی اردو بولنے والا کوئی دوسری زبان بولنے والا اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا کوئی غلط مفہوم کوئی غلط کوئی غیر پارلیمانی ہونا اس کے دماغ میں نہیں ہوتا وہ ایک عام یعنی آپ کہہ رہے ہیں لیٹر موڈ میں اپنی کوئی بات بتانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے دوسری بات کہ بھائی خواتین کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ ان کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے اور کھلے چہرے کے ساتھ جب آپ آئیں گے ہمارے اقرار الحسن صاحب ماشاءاللہ بڑے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات جیسے ویڈیو بنانے کی کوئی بہت جلدی ہے اور اکثر جو ان کا کام ہے بہت اچھا اور میاری کام ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں سراتے بھی ہیں لیکن اس طرح کے مواقع پر ان کو احتیاط کرنی چاہیے اب جب انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی عورت اگر میڈیا پر آئے گی کھلے چہرے کے ساتھ آئے گی تو آدمی کی توجہ تو اس کے چہرے کی طرف ہوگی اس کے لباس کی طرف ہوگی وہ فوکس اس چیز پہ تو نہیں کر پائے گا جس چیز پہ اس کو فوکس کرنا چاہیے تو اس پہ لوگ تلملہ اٹھے کہ بھئی دیکھیں ان کی ذہنیت خراب ہے اور آپ کے ذہن میں دیکھیں آپ جب عورت کو دیکھتے ہیں تو اس ذہنیت کے ساتھ دیکھتے ہیں دیکھیں قرآن کریم کی واضح آیات ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اب آپ مجھے بتائیں اگر عورت میڈیا پر آ رہی ہے ٹی وی پر آ رہی ہے چاہے وہ نیوز انکر ہے چاہے وہ کوئی پروگرام کی انکر ہے چاہے وہ کوئی ٹاک شو کچھ بھی کر رہی ہے اگر وہ آ رہی ہے سکرین پر قرآن میں اللہ کہتے ہیں اَغُزُّوا مِنْ أَبْصَارِمْ کے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں آپ مجھے بتائیں بحیثیت مسلمان آپ کے لئے کیا حکم ہے کہ آپ عورت کو دیکھیں یا عورت کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی بیس منٹ تک آپ عورت کو دیکھتے رہیں آپ کو کچھ نہ ہو تو آپ اپنا علاج کروائیں لیکن اس کو یہ کہنا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا اب ظاہر ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ بیری کرتا ہے یعنی ممکن ہے کوئی کسی کو دیکھ رہا ہو اس کو کچھ نہ ہو رہا ہو کوئی دیکھ رہا ہو اس کو کچھ ہو رہا ہو اب شریعت سٹینڈرڈ کس کو بنائے گی شریعت سٹینڈرڈ اس کو بنائے گی جس کو کچھ ہو رہا ہے یا شریعت سٹینڈرڈ اس کو بنائے گی جس کو کچھ نہیں ہو رہا شریعت تو معاشرے کی اصلاح چاہتی ہے معاشرے سے فساد ختم کرنا چاہتی ہے معاشرے سے بہہیائی زنا بے شرمی کی چیزوں کو ختم کرنا چاہتی ہے ظاہر ہے شریعت اس بات کو سٹینڈرڈ بناے گی کہ بھائی جن لوگوں کو عورت کے دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے اس کا مطلب وہاں سے کوئی گڑھ بڑھ پیدا ہو سکتی ہے جب گڑھ بڑھ پیدا ہو سکتی ہے تو شریعت اس کو روکنے کی کوشش کرے اور یہی دنیا کے ہر قانون میں اسی طرح ہوتا ہے جب بھی کوئی قانون بنتا ہے وہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے اب اس کو پکڑ کے بیٹ جانا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بھائی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ دین کی ایک بات بتا رہے ہیں صحیح ترجمانی کر رہے ہیں آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے آپ علمی انداز میں اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سینس میں اختلاف ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے حدیث یہ ہے فقہان یہ لکھا ہے امام گونیفر عمد اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے محدیسی نے یہ لکھا ہے ان ساری باتوں کو اگر اس طریقے سے آپ کوئی بات کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ان کی شخصیت کو نشانہ بنانا ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے وہاں انہوں نے یتیم بچیوں کو شیلڈ نہیں دی اس پہ میں نے اچھے خاصے سنجیدہ لوگوں کو دیکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے خلاف اتنی بےہودہ زمان استعمال گی اتنی بےہودہ زمان کہ انسان کا دیکھ کے سر شرم سے جھک جاتا ہے اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ دیکھیں ان کی سوچ گندی ہے ان کی ذہنیت گندی ہے ان کے دماغ کے سارے خیالات احساسات غلط ہیں یعنی ہم لوگ دین سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ جو دین کے سریح حکام ہیں ان پر ہم سوال کھڑے کر رہے ہیں ان پر ہم جناب اعتراضات کرنے لگ گئے ہیں بھئی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خواتین کو شیلڈ دینا جائز نہیں ہے شریح نکتے نظر سے میں اس پر آتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے فکہاں نے کیا لکھا اس پر میں بعد میں آتا ہوں لیکن اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ ان کو اس لحاظ سے ٹارگٹ کرنا کہ یہ جناب عورتوں کو ڈسگریس کر رہے ہیں یہ جناب عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں بے عزتی کر رہے ہیں یہ تو بالکل سہم اسی طرح ہے کہ اگر کل آپ شریعت اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ عورت کو جوب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو شریعت کیا کہتی ہے شریعت آپ کو کہتی ہے کہ عورت کو جوب نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی ضرورت نہ ہو اب اگر یہ کوئی کہے کہ عورت شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں یہ عورتوں کے حقوق کی خلاف ہیں تو بھئی یہ حکم شریعت کا ہے یا کسی مولوی صاحب کا ہے یا ڈاکٹر زاکر مائک صاحب کا ہے یا کسی مفتی صاحب کا تو آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں یہ عورتوں کا احترام نہیں ہے اس لیے عورتوں کو منع کرتے ہیں ان کے دماغ ہی گندے ہیں کہ عورت باہر جائے گی تو لوگ بری نظر سے دیکھیں گے فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو جو شریعت کا حکم اگر کوئی آدمی بیان کر رہا ہے تو جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کا تو اس پہ تلمیلانہ بھی سمجھ میں آتا ہے ان کا تو غصہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور ڈاکٹر زاکر مائک صاحب کے آنے سے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں پتہ چلا ہے کہ بھئی کیا ہمارے ہاں چل کے آ رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ کیا نقاب تھا وہ نقاب بہت سے چہروں سے اترے ہیں تو ایک تو وہ طبقہ ہے جن کو بہت زیادہ مرچے لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسیو کورس دیکھئے ہر اتوار کی رات دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل مفتی رشید اوفیشل پر اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے خود بھی جڑیں اپنی فیملی کو بچوں کو دوستوں کو بھی جوڑیے